سجر سچا پاتشاہ شرشاہ دیشاہ جس پاس بہٹھیاں سوہیاں سبناں داوے ساہاں واہ گرو ساہب جی بلاول مہلا چو تھا انتر پیاس اٹھی پرابکیری سوڑ گور بچن مان تیر لگئیاں انتر پیاس اٹھی پرابکیری سوڑ گور بچن مان تیر لگئیاں من کی برثہ من ہی جان عور کی جان کو پیر پریاں رام گور موہن موہے من لی لیاں ان آقل بکل پہی گور دیکھے ان لوٹ پوٹ ہوئے پیار رہاں ہاں نرکھت پھروں سب دیش دشن تر میں پراب دیکھن کو بہت من چایاں مان تان کاٹ دےوں گور آگاں جن ہر پراب مارگ پنث دکھئیاں کوئی آن شندے شادے پراب کیرہ رد انتر مان تان میٹھ لگئیاں مستک کاٹ دےوں چرنا تال جو ہر پراب میلے میل ملئیاں چل چل سکھی ہم پراب پربود گون کا من کار ہر پراب لہیاں پگت بشل واکو نام کہیت ہے شرن پربود تیس پاشا پییاں خیمان شنگار کرے پراب خوشیاں مان دیپک گر جن بلئیاں راس راس پوگ کرے پراب میراں ہم تس آگے جیو کٹ کٹ پییاں ہر 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 کنٹھ ہے بنیاں مان موتی چور وڑ گہن گہنیاں ہر ہر شردہ شے جب شائی پراب شوڑ نہ سکے بہت من پییاں کہے پراب عور عور کش کی جائے سب باد شنگار پھوکٹ پھوکٹیاں کیوں شنگار ملن کہتائیں پراب لیو سہا گون تھوک مخ پییاں ہم تیری تو اگم گسائیں کیا ہم کریں تیرے بس پییاں دیا دین کرو رکھ لے بہو نانک ہر گر شرد سمائیاں دیا دین کرو رکھ لے بہو نانک ہر گر شرد سمائیاں واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح سلام آہ گرو سہب جیو کیوں بھلاویں کیوں بھلایں سوامی قدرت کبھن ہماری ساد سنگ نانک جس گائیو جو پراب کی آت پیاری ساد سنگ نانک جس گائیو جو پراب کی آت پیاری بکشن پاتشاہ انتان شری گرو گرانت سیف سچے پاتشاہ جی دے پابن پویتر چرن کم لامیچ سبائی مان سکسنگی پیاریو کج شکھاں اٹے شہب گرو ٹیک بہادر شہب جی دے پابن پویتر خون نڑ رنگی ہوئی ترتی گردوارا شیس کنج شہب بکھے بیٹھ کے آپ جینے گروہ کے امرت بول پائی شہب جی پاسوں سرون کی تینے اینا دی بچار دی ارمتہ تو پہلاں سوڑی اسیس لنین دیئے کرپا کرو بردیاں دی اکاگرتہ بنا کے عدو سکارنل گرو فتے دی ساندھ کرو آخو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے ملوک پرمی شرطی ملاب لئی اس ستونی صحابے باگ بچایا اینا دی زندگی دا مقصد اصل بچ پرمی شرطا ملاب ہے ساتھ کردی نے کرپا کی تھی ملوک رابنوں ملکے میں سکتا ہے نت دے ہارے سانوں ایدیاں انے کا ادھارنا مسالہ وچارہ دے کے پریرت کردے نے کتے ملوک رابدے چرنا مچ چل جائے ملوک رابدے چوڑی پائی ہے ملوک رابدے چاہتا ہے پر گردیو نے کرپا کی تھی انہوں نے اکرستہ بنا کے منوکتہ لس ہم نے رکھیا بھی نہیں پہلے اصل بچ ترمی ہو بے گا تے گرستی ہی ترمی ہو سکتا ہے سب تو اتم ترمی ہو سکتا ہے تے جے کوئی ترمی ہو سکتا ہے تے گرستی بھی بڑا اتم ہو سکتا ہے سماج دی چوڑی بچ بڑا کچھ پہلتا ہے گرستی تے سلی گرستی دا ستھان بڑا بڑا اچھا ہے سب نے پھر کرپا کیتی لڑیاں ادارنا دیتیاں نے یاد رکھے جائے اور بہتیاں گرستی ریبن بچوں نے گرستی ریبن بچوں صدقل جی نے سانو مسالہ لے کے رابدے چرنا بے جڑن دا ذکر کیتا ہے کتے ماتا پتر دا ذکر ہے کتے پیوتی دا ذکر ہے کتے مطران دا ذکر ہے کتے دو پرامان دا ذکر ہے کتے آپس بچی کسے سجن مطر دی گل کیتی ہوئی ہے انگرستی ادارنا نے انہا بچوں ایک رشتہ پتی پتنی دا بھی ہے یہ بڑا نیڑی دا رشتہ ہے صدقل جی نے کرپا کیتی اس رشتے رہیں سانو پربودی ملاپ دا ایک سادن طریقہ تے ٹانگ سمجھایا ہے حضور جی کرپا کردے نے کہنے لگے پلیا جے تو رب دے چرنا بھی جھونا چاونا ہے نا تو اپنے جیبن دے بھیڑے بھی چاٹ مار کے دیکھ اپنی پتنی نو بیکھ لے اپنی تی نو بیکھ لے اپنی نو نو بیکھ لے اپنے جیبن بچوں اپنی پین نو بیکھ لے کسے بھل چاٹ مار کے بیکھ لے تینو ربی رہا سکھا جا نظر آ جائے گا او کی ہے شاہب کہنے لے بھی کوئی بھی استری اپنے جیبن بھی چتن گلہ تے بڑا پیرا دے لی ہے جیڑی بچی دے جیبن بھی چتن گلہ انگیاں تجکین کر کے جانے ہو او دا پتی او دے تو کدے دور نہیں جائے گا امرت بانی دے بچنا بھی چومتو دے لینا سکھا جائے گا حضور جی کرپا کردے نے تین گلہ کڑیاں نے سب تو پہلا ہے او دے اندر پیار ہو بے دو جی گلہ اندر کردار ہو بے تیجی گلہ اندر کردار ہو بے تیجی گلہ اندر کردار ہو بے ان منوک دے جیبن بچوں جھلو اسی بیکھنے ہیں پیار پونا بھی اوکھا ہے گرو نا پیار اہمینی مندہ تے نار اے دے کردار بنونا بھی اوکھا ہے تے بہت سوکھا ہے تے شنگار بنونا اوکھا ہے داس کئی باری بینٹی کردے سنگتہ بچ بیٹھ کے ہمیشہ چیتا رکھے ہو جے شنگار دیاں دکانہ مل جان دیاں پر کڑے پیار تے کردار دیاں دکانہ نہیں دنیا بچ مل دیاں کڑے تُسی نہیں دیکھیا ہوئے گا کڑے کہ تے کردار بکدہ ہوئے منوک دے آتنان بکدہ ہوئے منوک دے کریکٹر بکدہ ہوئے اور سجنا تے نو پیدا کرنا پہنے ہیں اور تے نو اپنے جیبن بچ تارن کرنا پہنے ہیں تے پیار بھی نہیں جے بکدہ ہاں بکدی ایک کوئی چیز ہے اوہ شنگار کیونکہ شنگار بھاری ٹوڑتے دسلائے دنیا دیا نظرہ بچ پروان بھی بڑا کروا دین جائے تے ایس لی منوک نے ایک پابنا بڑا دی شاید شنگار گی میں نو رب دے نڈے کر دے گا میرے مالک نے کرپا کی تھی کہنے لگے نا پترا تیرے کو تنیں چیزیں او بڑا تیرے جیبن اندر کردار بھی ہوئے تیرے جیبن وچ پیار بھی ہوئے تیرے تیرے جیبن دے اندر او پابنا بھی ہوئے تیرے کوئی شنگار بھی ہوئے دو میں گلنہ بڑیاں ضروری نے میں دو میں گلنہ ایک بڑی پھر کھول کے توانے سن مک رکھ دیاں آج بھی لکائی جڑی ہے نا او دو تری کینٹ بندی ہوئی ہے ایک اور او لوگ نے جڑے باری ٹوڑتے کسے شنگار دے تلتے گھلو گئے بس ایتھے گھلو گئے اندر اللہ جیبن پیدا نہ کر سکے کچھ او بھی لوگ نے جڑے باری ٹوڑتے شنگار نوتا تلانج لی دے بیٹھے نے پر جڑوں کدے اندر گل ہوئے تو ایک کوئی جباب دیندے اندر بھی ساڑے کوڑ من ترمی ہونا چاہیے دے تن دے ترمی ہوئے دی تے گل دی کوئی نہیں حضور کہندے نے پھلیا تیرے من بچ پھلے کھا ہوئے گا جنہ دا اصل بچ تن ترمی ہوئے اندر من بھی ترمی ہو سکتا ہے تے جنہ دا من ترمی ہوئے چیتا رکھے ہو جے انہ دے تانتوں بھی پتا لگن لگ پہندے بھی اے دے من بچ کوئی ترمدی کنی ہے جے من اندر ترمدی کنی نہ ہوئے تے پھر خیال کرے ہو پامی اسی لکھان باری اپرا دے کر دے رہیے لکھان باری کوشش کر دے رہیے ساڑے اندر او پابنا نہیں بن سکتی میرے حضور نے بڑی کرپا کیتی ہے جو بچن سمجھائے نے کہندے پھلیا آمے تے نو شنگار کرنا تا سا پہلی گلہ شنگار جیڑا او کدے اپنی مرجیدہ نہیں ہویا کردہ جیڑا شنگار مرجیدہ ہوئے او نو شنگار نہیں کہا جندہ کوئی بھی پتنی ہے او جدو شنگار کردی ہے او اپنے آپ نو چیتے بچ نہیں رکھ دی میں نے ماب کرے ہو نال نال سباندک دیبندی بھی سیر گربانی دندی ہے جیڑی پتنی اپنے من پہ اندر شنگار کردی ہے اجتانیوں ساڑے رشتے بڑے تڑکے ہوئے انہیں دو دنہ چطلاک ہو جندہ ہے او دا کارن صرف ہی کوئی ہے کیونکہ جیڑی پتنی چاہت رکھ دی ہے پہلی میں اپنے من پہ اندر شنگار کرنا ہے او پتی دے من بچ تھان ہی بڑا سکتی شنگار کردے اپنی مردی دا نہیں ہندہ شنگار پتی دی مردی دا ہندہ ہے جے ہو جے کپڑے میرے پتی نو چنگے لگ دے نے میں اوہے جے پہنم جے ہو جے گینے میرے پتی نو چنگے لگ دے نے میں اوہے جے پہنم جے ہو جے کھانا میرے پتی نو چنگے لگ دے میں اوہے جے بڑا ماں جے ہو جے دیون میرے پتی نو چنگے لگ دے میں اوہے جے بڑا ماں او گرو کیا سکھا اگل چیتا رکھیں جے تو اپنے من پوندہ شنگار کری بیٹھا ہے تو پھر تو گروہ دے درتے پروان نیجے ہونا جے گروہ دے درتے پروان ہونا چاونا تو گروہ پوچھو داتیا تینوں کی ہو جا چنگا لگ دے شنگار میں اوہا جا شنگار کرنگا میں اپنے جیبن نوں اس تانگرن شنگارنگا جی میں دے شنگار تینوں چنگا لگ دے ان جو گروہ نوں چنگا لگ دے پیار بڑھے جو گروہ نوں چنگا ہی نہیں لگ دا ڈاکٹر تارون سنگھ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ کہیں جے نے سجنا تینوں پلے کھا ہوئے گا تو کلے ویگرو ویگرو دا نا پکتی رکھ لے گا تیرے مندہ پلے کھا ہوئے گا تو کلے ویگرو دا نا پکتی رکھ لے گا کلے تیان لڑھے کی جس دن کا کار پھنے گا جس دن دستار سجائیں گا جس دن سدیا سواریا اپنے اپنوں شیشے بچ تکیں گا جڑے تیرے شنگار دیا گلانے تیرا شنگار بھی پکتی بن جانا ہے تیرا اپنا آپا بھی پکتی بن جانا ہے پلے یا تیرا شنگار سجاؤنا بھی پکتی بن جانا ہے تیری لب لاؤن دے برابر ہو جانا ہے جدو تُو اے سوچ کے شنگار کریں گا مالک اے میں تیری خطر کرنا گئے میں بوری میرا رام پتار میں تے بوری ہیں سچے پتشا میں تے نہیں اکل ہی کوئی نہیں پر میرا مالک بڑا تنگ ہے جہا کرائے تیہا کریں شنگار تُو جہو جب شنگار کروا میں میں اوہ جہ شنگار کرانگا میں اپنے بلونی کے لئے کوشش کرانگا میں تے تیرے دردے شھٹ دینا ہے تُو شنگار دے میں نو جمیں تیرا جی کر دے جمیں تی نو چنگا لگ دے میں نو اوہ میرا شنگار دے کیونکہ میں نو ایک گلدہ پتہ لگیا ہے جنہ نو تُو شنگار دےنا ہے اوہ میرے مالک دے دردے قبول ہو جان دے دے پھر ایک بینتی کریں دو تراندے رنگ دنیا پچھنے ایک لابدہ رنگ ایک لابدہ رنگ بہت وجہ دے کہ سمجھ رہے ہیں اس گلنوں دنیا تے دو تراندے رنگ نے ایک لابدہ رنگ لابدہ مطلب ہوندہ ہے لالچ دا رنگ لالچ کسے بھی کس ملا ہو بے ایک لابدہ رنگ ایک رابدہ رنگ ایک کوئی شبل بے سرگور جی نے دونے تراندے سوچی دیتی ہوئی ہے جنہ نے اپنے اپنے لابدہ رنگ لالیا انہا دا شپسٹ بطن لکیا ساہب نے کہنے لیوں مالک نوچنگے نہیں لگ دے جنہ نے رابدہ رنگ لالیا اوہ کنت اے نا پیار ہے انہا کڑوں کا روچھڑ کے نہیں جاندہ شب دومے میں آخدیا توڑی سنمک حضور جی آخدے نے اے تن مایا پاہیا پیارے لیٹڑا لابرنگائے میرے کنت نا پاہ بے چولڑا پیارے کیوں تن سیجا جائے انہا دا شمالک نا ملاب تیرا کی میں ہوئے گا تو تے لاب بچرنگی بیٹھی ہیں میں نو معاف کرے ہو جے میں شبد کہہ رینے چھونا ہے آج سکھ گروہ دے پریم لوں اگے رکھ کے نہیں ہوں دا آج سکھ اپنے لابنوں اگے رکھ کے ہوں دا ہے آج سکھ اپنے لوبنوں اگے رکھ کے ہوں دا ہے میریاں پاہ بنامہ کتھوں پوریاں ہو سکنیاں نے میں اوس اسٹھانتے جامانگا میں اوس اسٹھانتے نہیں جامانگا جتے تن گروہ گرنسب جیدہ پرکاش ہویا ہوئے میں نو پرکاش نن واسطہ نہیں میں نو گروہ گرنسب نن واسطہ نہیں میں نو واسطہ اے تے اپنیاں لوڑا نن واسطہ ہے شاہب کہیں گے لاب بچرنگے ہوئے پلیاں ایک گل چیتا رکھی تو سائی نو چنگا نیجے لگ دا ایتان مایا پاہیا پیارے لیتڑا لاب رنگ آئے میرے کنت نہ پاہ بے چو جڑا پیارے کیوں تن سیجے جائے دوجہ رنگ بھی خیال کر لیے جن کے چو جڑے رتڑے پیارے کنت تینا کے پاس توڑ تینا کی جے ملے جی کوہنان کی ارداس او میرے سانیاں جنہ نے رب دا رنگ لالیا اپنے آپ لڑ انہاں دے کڑوں کا دے کنت لاب شوڑا نی پھینڈا مالک لاب شوڑا نی پھینڈا جسن تو گرو کر کے آمیں گا چیتا رکھی گرو دے کاروچی تیری پاپنا بکھری بن جالی ہے ایک چھوٹی جی کا تھا کما ایک تریٹ کو سادہ دا بزرگ چٹی سفید داڑی چیرا لالو لال بڑی مان پرتسٹا بڑی آئی یوں پرتی تندہ جمیں ترتی دا قدرت دا ایک ایک زرہ زرہ نمشکار کردہ ہوئے کھیتی کردیاں پر ہمیں بڑا لمحہ سماؤ گیا قریب دس کو سار ہو گئے کھیتی کردیاں پر جے ہو جا کاما آج کیتا اوہ جا کدے کیتا نہیں آج ایس بزرگ نے کوئی سیوہ دار نال نہیں لیا کوئی سنگی ساتھی نال نہیں لیا حالانکہ اپنے کھیت بھی نے پر آج کھیتا بچو بھی نہیں گئے ایک چادر چکی ہے ایک رمبہ چکی ہے کاکھرچن چلے گئے کاک کھیتا بچو نہیں کھو دیا ایک رستے بچو کھو دے پہنے اور کہا اے بھی نہیں بھی کتے غرہ ہدار پھان لئیے بلکہ سکے سڑے کانوں کھوڑچ رہنے تریڑ سالان دا ایک بزرگ تو کہا کھوڑچ دیاں سیوک بھی پچھ دے نے پر کسے نے کوئی گالسان جی نہیں کر دے اچھا نے کوئی ٹھائیا کچھ سالان دا نو جوان تو کوڑی تے چڑیا ہویا ہے عمر ٹھائیا سالان دی ہے جرک کا آکھو تر لگیا ہویا وہ نہیں عمر ٹریڑ سالان دی ہے دماغ چرکے ہو جے ٹھائی سال دا جوان تھے ٹریڑ سال دا بزرگ آپ اپنے دماغ شکلا منا سکنے پہ کیوں جی انگیاں اور ٹھائی سالان دی جوان نے اپنا واہو دا ہی کوڑا پہ جایا ہے تے اچانک اس بزرگ لے کوڑ آکے کوڑی دی لگام کچی روک لیا اور پچھر لگے کہنے لگے بابا کہتے میں سنیاں تانگرو نانک شہب دا کوئی اسٹھان ہے بزرگ نے ہاتھ چاڑے رمبا چکیا کہا بھی ہوتے چھڑ دیتا چادر بھی ہوتے چھڑ دیتی اٹھ کے کھلو گے کیا لگے آجو پرکہ میں تو ہڈی اڑھیک مچ سی آجو میں تو ہڈی اڑھیک مچ سی گرنانک شہب دے کار جانا چوندیاں میں راستہ نہیں دسنا میں چھڑ دی ہونے میں راستہ نہیں دسنا میں چھڑ دی ہونے کوڑے دی لگام پکڑی اٹھائی سالاندہ جوان کوڑے تے بچھا ککی لانی ہے اکثر کی اندہ ہے جوان ترپیہ کر دینے بزرگانو کوڑے تے بٹھا دیا کر دینے بزرگ تریٹ سالاندہ کوڑے نو پکڑی جا رہے ہیں پر انہیں اٹھائی سالاندہ جوان کوڑے تے بچھا ہوئے ہیں تھگے چلے گئے اگے بزرگ نے ہاتھ جوڑے پلے کردہ چنگا لڑکا لگنا ہے ایک کرپا کرو میں تو اٹھا کوڑا بن دیا جی نو تسی میرن آئے ہو سم نے بڑے کمرے بھی چلے جائے ہو تانو مل جائے گا انہیں کوڑا چھٹ دیتا ہاتھ پہرت ہوتے کچھ شکنا سی چھکیا کچھ سما لاکے جدو سم نے گیا تے جا کے تانو گروہ نانک سیب جی دے درشن کی تے تہاں نکل گیا گردے بچو کوکا نکل گیا اندروں پکار نکلی کین لگے ہو میرا دیا سانیا میں تے نو کیول ایک بزرگ سمجھ دا لیا میں کٹی بٹی گلتی کی تی تے میں تے تانو گروہ نانک سیب دے درشن کرنایا سان اور بزرگ جیڑا کاک کھرچن بڑا سیو گروہ نانک سیب سچا پادشاہ تھی جدو انہیں نے ایک گلوے کی تہاں ان سے بیڑے سیب نے گلو اچھی کہن لگے اس گلو چھٹ سجنا جو ہو گیا اُدھا پچھٹابہ کی کرنا ہے اگر نو سنجھا پائیے میں نو دست تیرہ ناں کی ہے کہن لگے میرا ناں لینہ سیب ہس کے کہن لگے مبارک ایک گلچیتہ رکھی بڑے لوگ کس راستے رہی ہیں اوندھے نے صبح بھی اوندھے نے شامی بھی اوندھے نے پر میں کسے دی خاتر راستہ سوارن نہیں گیا آج میں تیری خاتر راستہ سوارن گیا سان میرے کھیت نے پر میں کھیتا بچوں کا آکھرچن نہیں سان گیا میں راہا بچوں کا آکھرچن گیا سان آج کوئی سکھا رہے ہیں جیڑا گرو دے کر کے آ رہے ہیں کوئی ایتھے تان منگڑ ہوں دے کوئی ایتھے دے روگتا منگڑ ہوں دے کوئی مان پرتشتہ وڈیائی منگڑ ہوں دے کوئی دنیا دے پدارت منگڑ ہوں دے لینے یاں تو کچھ بھی منگڑ نہیں سی آیا تو کیونے گرو دے کرنا آیا سی جیڑے گرو دے کرتے رہوں دے نے گرو انہ دے راہا نو سوار دے سکھا چیتا رکھی جس دن تو گرو دی کھاتا رائیں گا گرو تینوں اگے ہوکے لائے گا چرن شرن گرو ایک پہنڈا جائے چل سات گرو کوڈ پہنڈا آگے ہوئے لیتا ہے میرے گرو نے انہوں ایسا شنگار دیتا بابے لینے نو ایک دن وقت آیا تان گرو نانک شیف جی نے اپنا ٹکانہ بابے لینے دے اندر کر کے انہوں تان گرو انگر شیف ستیا پاتشا بڑا دیتا کلے گرو کیا سکھا گرو چرنہ بچ جڑکے گرو درنڈ جڑکے اے بینطی کرتے سہی مالک اب ہم شرن پربو کی آئی راک پربو پامے مار جیتا رکھی گرو پیار والے ہو گرو اسے دینا سنو شنگار کر کے دست دے گا اترہ میں تنو کمیدہ شنگار کرنا جیڑا رب نو پا جائے مالک نو پا جائے سات گرو جی نے ادکرپا کیتی امرت بچن بکشش کیتے نے ایس شبد پابن پبیتر دو بند آپ جی نے داستو پہلا انہاں دی وچار سربن کی تی ہوئے گی جیڑے اگلے دو بند نے انہاں دی وچار ست کرو کنیک کرو ہوندے نے پومے تو اڈینل سانج پونی ہے سات گرو جی کرپا کر دے نے کھیما شنگار کرے پرب خوشیاں مان دیپک گرگیان بلییا ایک ایک شبد نو اپنے ہیدیچ جان دیو جی میں بھینتی کرا ہنکار دا درواجہ کھول دیو اپنے اندروں شنکیاں دا درواجہ کھول دیو نمرتہ پابنہ نے بچ گرو دے امرت بولا نو ہر دے بچ جان دیئے سیب جی کرپا کر دے نے کہنے سب تو پہلا شنگار کی ہے کھیما شنگار اپنے مانو بچ کھیما دی پابنہ نمرتہ دی پابنہ ماپ کر دین دی پابنہ بدلے دی پابنہ نو کڑ کے پیار دی پابنہ اپنے ہردے بچ پیدا کر کیونکہ جے تیرے اندر کھیما نہ ہوئی تیرے رشتہ توڑ لے نا آجا پا رشتہ نہیں توڑ لے نا گرو کوچھ نہ دے وے کو سکتے ساڑے پا لے رہی نہ دے وے اسی رشتہ توڑ کے چلے جانے تو نہیں دے دا میں غور پڑ چلا جا مانگا میں نے تیرے اندر کوئی واسطہ نہیں پر گرو نر پیار پا کے دیکھو سجنہ گرو نر پریت پا کے دیکھو سجنہ شاہب جی کہنے جیڑی استری جیڑا جیو مالک رے کر قبول ہونا چوند ہے وہ جی سب تو پہلی سجابٹے ہیں وہ اپنے جیبن بچ کھیما دی داتنوں تارن کرے داشت کئی بیری بینٹی کر دے جینے کلے تھپڑ نہیں نہ کھا دا وہ کلے تھپڑ تک بھی نہیں پہنچے جینے کلے تھپڑ کھا دا ہوئے گا تو ایک دن تھپڑ تک بھی پہنچ جاندے یہ جیبن دی شروعات ہے جینے گرو دے درتے آکے کلے تکے نہیں نہ کھا دے جینے گرو دے درتے آکے اپنا ہنکار نہیں نہ کھلے چھڑ لیا گرو دے درتے آکے لے کو سجنا ککے کھا کے لے کے تے اپنے ہنکار نوں چھڑ کے لے پھر بیکی گرو دنوں کے ہو جا شنگار کر کے ٹھوڑ دے چھوٹی جی کبینتی اور کر دیا کئی بری داست دور ہوندہ ہے بابا جی تھا باسر کے گلہ آگے نانیدی انگڑ پکڑی ہے دو کپڑے چوڑے پائے نے تے باسر کے گلہ آگے ہمارسر صاحب دے بلکل لگے ایتھے آکے رہنڈیا آٹھ داست دن لنگ ہے ایک دن کاروچھون سوک باڑا ہی بھول چلے آرہی آسی بچہ چھے بچہ ہے نا ایک دن ہنہ بینتی کی تھی کہنے لگے نانی میں باہر کھیڑا ہوا نانی کہنے لگے پتھ تو کھیڑ کے کی لے نا ہے تیری عمر تو وڈی ذمہ واری دی پانڈ تیرے شرطے ہیں تیرے قادتوں وڈے دکھ تیرے شمڑے نے تیرے ننے ننے ہتھا تو وڈیاں جمہ واریاں تیرے شرطے نے تو کھیڑ کے کی لے نا ہے نای نانی میں کئی دن ہو گئے میں چونہ مڈی لاہور چپڑی ماں بھی چھڑ آیا ہے میں چونہ مڈی لاہور چپڑا پیو بھی چھڑ آیا ہے میں چونہ مڈی لاہور چپڑا کار بھی چھڑ آیا ہے میں چونہ مڈی لاہور چپڑا پیو بھی چھڑ آیا ہے جیڑے نکے موٹے میرے مطر دوست سن میں وہ بھی چھڑ آیا ہے خود میرا ایتھے کوئی بھی نہیں نانی تیرے تو سوا کہ میں انہوں گھر ایک چیزی یاد ہوں دی میرا چتنی لگ دا میں ایتھے کوئی مطر دوست بن جائے گا بار کھیڑ آما نانی نے تھنڈا ہوں کا پریا کہنے لگی کوئی گلنی پترہ کھیڑ آ پھر بار گئے انہیں کھیڑنا کچھ سمابتی تو ہے کار باپس آکے اداسے جے پھر بیٹھ گئے نانی پوچھ دیئے پتر کھیڑ کے نہیں آیا کہنے لگے نانی میں تے کھیڑنا چوندہ سا پر میلوں پہ کھڑا ہوں نانی چوندہ پتر کیوں نانی جتے جتے بھی کھیڑ دے سن بچے میں انہیں کھڑ جا کے کھیڑن لگا تیک انہیں دیاں ماما نے میلوں بے کے اپنے بچیاں دیاں باما پکڑ کے کرانو لے گئے تے جنہ نڑبی میں کھیڑن لگا سارے ایک الکے کے گئے اے دے نانی کھیڑنا جلو دا جمعہ ہیں اے دے ماں بھی کھا لیے دے پیو بھی کھا لیا جلو دا جمعہ ہیں اے دے کارنو تاڑا لوا دیتا اے دا مو دیکھنا چنگا نہیں ہے اے دے نانی کھیڑنا باپس چلے جائیے انہیں دیاں ماما انہیں دے بچیاں نو لے گئیاں نانی جنو وقت نے کھا لیاں چھٹ دیتا ہوئے اے دا کوئی نہیں یہ بڑھ دا میں کھلا باپس آگیاں میرے نار کوئی نہیں کھیڑ دا نانی کہن لگی چنگا ہویا پترا تو ایس کال دی پروانا مانا تو ایس کال دی پیچار نہ کریں نانی دے آکھیں چھٹ لگ کے کھٹنا چھٹ دیتا کنگڑیاں بیٹے لگ پے ایک دن وقت آیا ایک دن سمہ آیا جلو تانگرو رام داس بنے اس دن تانگرو عمر داس جنے انہیں نو تکھتے بٹھایا جنا نو لوک کہن جے سن اے را مو دیکھنا چنگا نہیں اج ہر کوئی اوہ درشنا لی ترف دے جنو لوک کہن جے سن اے را کڑ پینر لی کپڑے نہیں اج اوہ دے ایک ایک دن دی پشاک لکھا لکھا رپا یہ لی بندی ہے جنو لوک کہن جے سن اے را کار کوئی نہیں اج اوہ دا کار سونے را بڑے ہوئے ہیں ہر دنیا بھی ترین بڑا بندہ ایک ارداز کر دے ایک ارداز پاٹ کیرت کی گرونام داس رکھو شننائی جیڑے کنجے سن اے را کار پر شادے پانی دے پربند نہیں اج دنیا دے درد تو ہو سکتا ہے کوئی پکھا مڑ جائے پر میرے مالک دے کروں کرے کوئی پکھا نہیں مڑ دا میرے ستگر دے کروں کوئی پکھا نہیں مڑ دا جنہ مردی گریب ہو بے جنہ مردی امیر ہو بے اونو میرا گرونام داس گلوکڑیاں پاکے اسیساں دے دندہ ہے او گرو کیا سکھا کدھے گرو کوڑ آکے شنگار کرنا سکھ لے کئے گرونام جنہ گرو نے شنگاریا ہے پھر اونہ دی عوستہ دیکھ کے ہو جی بن جاندی تان تان رام داس گرو جن سریا تین سواریا تان تان رام داس گرو جن سریا تین سواریا پوری ہوئی کرمات آپ سرجن ہارے تاریا شکھیں اتے سنگتیں پار برم کرنا مشکاریا اپنی مردی را شنگار کری جاندی ہے کدھے گرو نو پوچھ کے شنگار کر کے دیکھ گرو نو مل کے شنگار کر کے دیکھ جنہ نو گرو شنگار دین دے اونہ دی پہنچ رب دے کار وچ پر مشر دے درتے بن جاندی ہے ساتھ گرو دی نے کرپا کیتی بطن بکسس کی تینے کھیما شنگار کرے پرب خوشیاں جیڑا اپنے جیبن بچے کھیما دا شنگار کر لین دے اج ایک پیو ہے اوپنے بچیاں دے پرتی کھیما نہیں رکھ سکتا بچے نے انہ دے منابچ ماپیاں دا کوئی دردنی نکا جا چڑک جان دے خود کشی کر لین دے پلیا تو گرو نانک دا شک نہیں ہو سکتا تو گرو نانک دا شک نہیں ہو سکتا پلے کھا پونے دنیا نو تو گرو چرنا دا شیوک نہیں ہو سکتا اے تو اس گرو دا شک ہے جیڑا تتی تب ہی تے بیٹھ کے بھی ہانی پر دا تیتے نو تیرے منابیاں چڑک دیتا تو فاہا لین لگے تو گرو دا شک نہیں ہو سکتا اور اس ماپیاں دا بھی کسور ہے جنہا اپنے بچیاں نو بانی نہیں پڑھوائی جے بانی پڑھوائی ان دیتے انہوں پتا ہندہ ہکم رضائی چلنا نانک لکھیا نال میں ایک بینٹی کراں ساڑے جو کے رشتے کیوں فکے پہندے جارے نے انہا پشوکڑ بچکارنے کوئی ہے ساڑے جیبن بچو بانی گواچ گئی ساڑے جیبن بچو گرو دا اپدیش گواچ گیا ساڑے جیبن بچو گرو کے بول گواچ گئے آج گرو دے بولانو اپنے ہردے بچ پابنا تارن کر کے رکھیے پھر ساس نو دے رشتے نو ساس دے رشتے پتی پتنی دے رشتے پین پرامان دے رشتے آنڈ گوانڈ دے رشتے ساری دنیا دے رشتے انہیں پیڈے پکے ہو جانگے پھر اونا بچو موت دی گل نہیں ہر کار بچو جیبن دی کشبو آئے گی پر اپن گربانی انسار جیون دی کوشش کریے کھما دا شنگار کاروے سکھا جتن تیرے اندر کھما دا شنگار آگیا پھر تے نو پتا ہوئے گا جے میری تی گلتی کر دیئے جے میری نو گلتی کر دیئے دونہ نو میں کس آکھنڑ بھیک رہے ہیں پھر تیرے دیبن بچ بات آوے گی جدو آپ کسے نو کھما نہیں کرنی چوندہ تے گرو در تو کڑا مو لے کے کھما منگیں گا آپ کسے نو معاف نہیں کرنی چوندہ کڑا مو لے کے گرو اگے بھینتی کر دے بھی میرے اوگڑا نو معاف کر دے گرو نے اوگڑا نو تا نو معاف کرنے جے تیرے دیبن بچوں خود نے اوگڑا نو معاف کر لے پوستو بلا نہیں جے گلت بانی میں بھینتی کرنے ایک چھوٹی جی گاتا اور کہہ دیا اپا چنگی طرح سمجھ لئیے گرو اپدیشنو ڈاکٹر جسوان سنگھ نیکی نے انہا بڑی پیاری بات لکھی کر تو کہندے ایک دن ایک راجہ تے رانی جا امیر بندہ کوئی شبد لالیے بڑے پیار شکار نہ رہنے راجہ کتے شکار تے چلا گیا راجہ کسے کار نہ کر کے بار چلا گیا کروں رانی نے تیار کر کے پہ دیا سارا سا جو سمان سمان آیا راجہ کہہ کے گیا ابھی میں پانچ سات دن میں انہوں لاک جانے نہیں کہ میں جلدی نہیں آسکنا کوئی سوچ کے چلا گیا رانی دے سکتے ذمہ واری ہے اچانک کو دا کام بنا بڑیا تے تیجے کو دن باپس آ گیا تو جلو تیجے دن باپس پڑتے ہیں تے پڑتے ہیں بھی رات نو تے اپنے سون باڑے کمرے چلا گیا پر او دے قدم ٹھمبر گئے او بے کے بڑا حران ہویا تو میری پتنی دے نار میرے اپنے کمرے بچ کوئی گیر مرد ستا پہ ہے انہیں اسے بڑے اپنی لوئی لائی لوئی لائکے اتے پا دیتی تے باپس آکے ڈرائنگ روم چے کہہ لیے سو پہ تے کہہ لیے کہ تے سون گیا رانی سویرے اٹھی اٹھ کے اپنے پتی دی لوئی بیک کے بڑی حران ہوئی بھی کمال ہے اے لوئی تے میرے پتی دی میں پشان دیئے اور میں انہیں پیہ کر کے نار پہ دیئے اے لوئی ہے تھے کہ میں آسک دیئے وہ اپنے باہی اٹھی اپنے اپنے سمالےیا کپڑا دتا سمال کے باپس پڑتی تھلے اتر دیا سار نوکرہ نو پوچھ دیئے پہ رات راجہ باپس پڑتا ہے انہیں کہاں رات باپس پڑتا ہے کسی بہمتی بھی کتی سی پر وہ پتہ نہیں کی کارن بڑے ہیں سوفے تی سونگے کہن لگی کوئی گل نہیں انہیں رانی سوچ دیئے بھی آج تو بعد میری زندگی تباہی شروع ہو جانی ہے من پر سوچ دیئے اکثرے رشتے ہو جانے اور راجہ نے جا کے مرن لگی ہے اکھا نیمیاں کیتیاں نے راجہ نے کوئی گل نہ پوچھی اکی بھی گل نہ پوچھی انہیں سوچیا شاید دن چڑے کوئی گل کرے گا رانی نے پرشادہ پڑی بڑھایا راجہ نے امی کھوش ہو کے شک لیا کوئی گل نہ پوچھی سوچیا شام دے وقت کوئی گل ہوئے گی دن بھی لنگ گیا شام بھی لنگ گئی رات بھی لنگ گئی ہفتے لنگ گئے مہیلے لنگ گئے سال لنگ گئے رانی لی گل ہے راجہ نے گل پوچھی کوئی نہیں رانی نے پاہ میں گل وکری اپنے جیبنوں سلار لیا پر راجہ نے کوئی گل نہ پوچھی آج جو نوربی صدہ آگیا آج راجہ دنیا تو تر چلے ہے جدو بیدہ حکیمہ جواب دے رہتا کچھ سمیتی زندگی ہے رانی ہو دے چرنہ سے بیٹی زارو زار رو رہی ہے بہت رو رہی ہے راجہ نے بلایا کہنے لگے اپنے لیے روندی کیوں ہے یہ تے سمسار دی رہی تھے یہ تے کرتے پرخ دی رہی تھے جانتے آئیے تو روندی کیوں ہے آپا تے راجہ مرگہ جیبن گزارے ہیں حکومت بھی کیتی ہے لوک بھی سکھی نہیں سارا کچھ ہے میں تیرے کوئر راج پاگ شڑ کے چلے ہیں چنگی اولاد شڑ کے چلے ہیں تے نورانی بنا کے چلے ہیں کوئی کمی نہیں تیرے کوئر رونا کس گلد ہے تو کادے لیے نہ رونی ہیں رانی نے یہاں جگل کہی پھوٹ پھوٹ کے روندی نکل کہی کہنے لگی راجر میں نے تو سب کچھ چھڑ کے چلے ہیں پر میری کمڑی تے پردے پہنڈ بڑا ترچلے ہیں میرے پاپاں تے پردہ پہنڈ بڑا ترچلے ہیں میرے کو سب کچھ ہے پر میری پاپاں تے پردے پہنڈ بڑا کوئی نہیں تو میری پاپی نے پردے بھی کجلے سن تو کڑا مہان پسی ہے تو میرے پاپ دیا گلہ بھی اپنی لوئی تھنے شپا لیں یا سانو جندگی لگ گئی تو کلے میں نے ایک باری بھی نہیں درکا لیا چیتا رکھ پیار والیا کلے کسے نوں کھمہ کر کے دیکھیں پھر گروہ کوڑا کے کھمہ مانگ کے دیکھیں اپنے پاپاں دی گروہ تے نوں گلوکڑی چلے لے گا گروہ تے نوں پیار کرے گا سب کنڈے بالی شنگار کرنا تے بڑا سوکھا ہے پر تیتا رکھ گروہ پیار والیا کھمہ شنگار کرے پرب خوشیاں پربو دیاں خوشیاں رب دیاں بھرکتاں رب دیاں رحمتاں رب دیاں ندرہ اوچ منوک دی چوڑی بچ پہ جاندیاں نے جیڑا اپنے جیمن اندر کھمہ دا شنگار کردے شیخ پریتا جھبد میرا خیال نہیں بھی شاید کسے نوں پر لیا ہوئے سارے نوں پتا ہوئے گا کبن سو اکھر کبن گون کبن سو منیا منت کبن سو ویشو ہوں کریں جت وش آبے کانت جواب ملے آ نیبن سو اکھر کبن گون کبن دا ارث بھی خیمہ کرنائی ہے نیبن سو اکھر کبن گون جیبا منیا منت ایترے پہنے ویش کار تاں وش آبی کانت ایک جگہ سو دوجہ جگہ سنو پوچھتا ہے پاو ملو با مل مل تو با اے مل تینکو دیشا سنو میتا ہوں تیری شرن آئی آیا پرب ملو دے گھے اوپر دیشا میں تیری شرن بچھایا ہے ملو داس پربو دا ملاب کے میں ہو سکتا ہے وہ جباب دندہ ہے کہیں دا مان نہ کیجے شرن پریجے آکھ ہمان دی گالے کرے سو پلا منائیے سون میٹا دیو پینڈ سب تن ار پیجے یوں درشن ہر دیو پائی ہے امیں میرے مالک دے درشن کا سکن ہے اور اسی تے کوئی جوڑا ادھر تیڑا راکھ دے ہوئے گھڑ پہ جانے ہیں اس مکہ بچوں کو پھر اٹھن لگ پہنڈ ہے کوئی لنگر بچ گیا انجان بندہ کسے کارن تھاڑی نو ہاتھ لگیا کہر کر دینے ہیں کسے دال دل گئی بچارے کڑو کسے ہوتا جی نہ کیتا کسے دو کنکے دال دیوں نے چھڑ دیتے ادھر پرشادہ چھڑ دیتا اسی اے نئی کو بری کرنے بھی بندہ سوچ دا مڑ میں کدے گردوارا سیب نہیں جانا تو پھلیا اپنے من بچ سوچ تیری ڈیوٹی جوڑن دی لگی سی توڑن دی نہیں تیرا جیبن تے ہو جاؤنا چاہی جا سی کھمہ بڑا تے کل تیرے جیبن بڑ بے کے کوئی جڑتے پاہ میں جابے پر کوئی ٹھٹے نہ اصل تے اناند ایس کل دے نہ ساتھ گل جی کرپا کر دینے کھمہ شنگار کرے پرب خوشیاں مان دی پک گرگیان بلیہ بلیہ لہا مطلب بھڑ گیا جگ پیا ایک بڑی بڑی بدقسمتی ہے ساتھ دی نیت دی پاشا کوڑ کئی شبد سنجے نے بڑی تبجھو دیکھے سمجھے ساتھ دی نیت دی پاشا دے کوڑ کئی شبد سنجے نے جی میں اسی جگ دے دیبے نو بھی دیبہ کہنے ہیں اسی بجے ہوئی دیبے نو بھی دیبہ کہنے ہیں پھر ہندہ کی ہے جنو بھی پوچھ رہی ہے وہ کہہ دے ہوئے گا میرے کوئی دیبہ ہے ایک گل چیتا رکھے ہو دیبہ پاہ میں ہو بے پر جگ دا دیبہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے فیصلہ کر دے گروہ کر دے سیب دی آگتے نے کہیں گے سجنہ جیڑے لوک دے تارینے وہ بھی اپنیاں گلہ کر دے بھی میرے کوئی بڑے گیان دی گلہ میں رب نہ جھوڑ دیا گا دیبہ ہونا کوئی ہو سکتا ہے پر چیتا رکھے ہو جنگ دا دیبہ نہیں ہونا دیبہ ہوئی ہو چنگا ہوں دے جیڑا روشنی دے ہوئے جیڑا روشنی نہ دے ہوئے اوہ دا نا پا میں دیبہ ہوئے ہو کرنا کی ہے صاحب کینجے نے ساتھ گر شابد اجاروں دیپہ ایک باری میں پھر شابد ہو رہا نا گروہ کی بانی بچو پابن بول ہے ساتھ گر شابد اجاروں دیپہ بینسیو اندکار تہم مندر رتن کوٹڑی کھلی انوپا پاکت کبیر صاحب جنہوں پچھی ہے وہ کہنے سانوں چاہیدہ کی ہے کہنے سجنہ تینوں صرف جگدہ دیبہ چاہیدہ اور تینوں کچھ نہیں چاہیدہ رب بھی تیرے اندر ہے رب بھی تیرے اندر ہے اندیارے دیپک چاہیے ایک بست اگوچر لہی ہے بست اگوچر پائی کٹ دیپک رہا سمائی اور ہر ایک بندہ میں جی نام لیا ہویا ہے پھلانے بابا لی کو نام لیا ہویا ہے وہ پھلیا انہیں ہاتھ تیرے دیبہ پکڑا دیتا مبارک تو لوکا نوکین جو گا ہو گیا میرے کو دیبہ ہے لوکا نوکین جو گا ہو گیا میرے کو نام ہے پرپلے کھے بچنا پہیں جیڑا آ دیبہ ہے نا اے رہے نہیں میں اے نہیں کہنا بھی میں سکھ ہے تے تاں کین لگا ہے اے اس لیے دیبہ ہے اے دیبہ لوکا نے نہیں جگایا تیرے منٹ پرے کھا ہو بے گا اے دیبہ رب نے جگا کے پہ دیا ملکتہ نوڑا دکھونڈ باستے جیڑا ایک وقت آیا سی اندھی رہ رہا نا کوئی دنیا بھی چھانے رہے چھو کوئی رسٹا ہی نہیں اسی لب دا اے دو بلیو چراغ اندھی آر میں اے دو جیڑا چراغ جگیا جیڑا دیبہ جگیا اندھی آر بچ اے دیبہ نا اور رب نے جگا کے پہ دیا سونی پکار داتار پرب گرو نانک جگ ماہیں پٹھایا سیک جگ دو گرو پر بکتے نہیں ملوم دا ایک گرو سات گرو گرو نانک صاحب مانا جیڑا گرگدی دبس کدے نہیں ملوم دا تو اسی دیکھو کہ دے گرو نانک صاحب جیڑا اسی پر کچھ دبس منونے ہیں جو تی جو دبس منونے ہیں گرگدی دبس کیوں نہیں ملوم دے کیونکہ انہ دا دیبہ کسے نے دنیا بھی نہیں جگایا انہ گرگدی رب نے دیکھے پہ دی ہے انہ گرگدی پر میں شرد دردوں ملی ہے اس لئے وہ جڑی گرگدی دیدات ہے نا شاہب کہنے دیبہ گرو کوڑ بھی ہے دیبہ عام منوک دیتاری کوڑ بھی ہو سکتا ہے پر دیتاری دا دیبہ وہ جگیاں نہیں ہونا جہ جگیاں بھی ہوئے گا دنیا بھی ٹورتے جگیاں ہوئے گا وہ سجنہ ایک چکھڑ با ہوا ہونا انہیں ڈول جانا انہیں بجھ جانے پر جیڑا گرو گرنسہ ستے پاتچاہ دی مہارج دا دیبہ ہے شاہب گرو گرنسہ مہارج دیدہ دیبہ ہے اے تے ایغو جا دیبہ اے نو بجھون باڑے تھا بجھ گئے پر اے دی جوت اج بھی جگمگ مگا رہی ہے تے کڑے بجھے گی نہیں اے نے کڑے ختم نہیں جہونا شاہب کہنے گرو دے گیان دا دیبہ اندر جگاؤ سجنہ جس دن گرو دے گیان دا دیبہ اندر جگایا پھر تیرے اندر لے اوگن تیروں دسنگے پھر اندروں اپنے آپ انہوں سواریں گا شاہب جی کرپا کردے نے مان دیبک گر گیان بلییا مان بچ گرو دے گیان دا دیبہ جگ پیا گیان کیوں دے چنن کی ہے چنن سنوی کا گل دستہ بھی آج چیز ماری ہے انہوں چھٹ دے آج چیز چنگی ہے انہوں کر لے تو سکرے دیکھے ہو جنہیں مارے بکار پاپ نے مارے تندیریں وہ ہنیرے بچ ہویا کردے نے جڑے چنگے کم نے وہ دنے بزار کھل دے نے انہوں بزاروں بچ ہویا کردے نے جڑے مارے کم نے وہ دندے بچ بھی کوئی بندہ کرنا چاہے تھے کسے پردے دا آسرہ لیندے ہنیرے دا بھی آسرہ لیندے پر دیکھتے چنگا کم راتنوں بھی کرنا ہوئے نا پھر وہ ادھوں بھی چانن کر کے کردے ہیں کیونکہ انہوں پتہ ہے چانن میرے جیبن دا آنگ ہے چانن میرے خوشی دا آنگ ہے جتنے پاپ نے وہ رات دی دنیا بھی چندے نے جتنے چنگے کم نے وہ دندے بزاروں بھی چندے نے جے کسے منوکھ نے اپنے جیبن بھی چنگے کم کرنے نے تا پہلا اپنے جیبن بھی چانن کر چاننن ایمیں بھی نہیں ہونا جے سو چندہ اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چاننن ہوندیاں گربن کور اندھار گرو دے گیان دا دیوہ اندر جگہ گرو دے بچنان دا دیوہ اندر جگہ پھر پتہ لگے گا راس راس پوگ کرے پرب میرا ہم تس آگے جیو کاٹ کاٹ پییا راس راس پوگ کرے پرب میرا دا ارث ہے میرا پربو منو اپنے دردے قبول کرنے میں ادھے ملاپ دا انند بان سکا میں اپنا آپس مرپت کر دیا جیڑی پتنی اپنے آپے نو اپنے پتی دے ہوادے نی کر دی جیڑا سکھ اپنے آپنو اپنے مالک دے ہوادے نی کر دا جیڑا پتھر اپنے آپنو کسے بوت تراشن والے دے ہوادے نی کر دا جیڑا سونا اپنے آپنو سنیارے دے ہوادے نی کر دا جیڑا کپڑا اپنے آپنوں کسے دردی دے ہوا دے نہیں کردہ جیڑا روگی اپنے آپنوں کسے داکٹر دے ہوا دے نہیں کردہ جیڑا بدیارتی اپنے آپنوں کسے استاد دے ہوا دے نہیں کردہ جکین کر کے جانے ہوں کو کلے جیبن بچوں پراپتی بھی نہیں کر سکتا کوئی کپڑے دی ادارن لے لیے سونے دی ادارن لے لیے سونے سنیارنوں اکھے پر یا تمہیں نوتا کیوں دن ہے تے نو پتہ بزار بیٹ میری کی قیمت ہے لوگ کلے سنیارے نے بھی کلے گینے ملنی لکھیا ہوں دا سنیارے نے بھی سونے دا ملنی لکھیا ہوں دا تے نو پتہ کلی قیمت ہے میری میرا سنیارے دی تکانتے بھی سونے دا ملنی لکھیا ہوں دا بھی آج دا سونے دا ملنی آئے پوچھے کلے گینے لکھیا ہوں دا پھر تمہیں لو کیوں گینے بڑھونا ہے تمہیں لو کیوں دکھ دینا ہے تو میرے تھے کیوں سٹا مارنے تا سنیارہ جواب نیوے گا بھی پلیا کوئی شاکنی تیری قیمت سونے بھر گئی ہے سونہ ہی ہے تیری قیمت بھی بڑی ہے میری دکان تا بھی سونے رہی ملکیا ہویا ہے پر چیتا رکھیں لوگ تینوں صدہ خرید کے نہیں لے کے جاندے لوگ سنیارہ انہوں کہیں انہوں نے بھی سونا لے کے ایلا گینہ بڑا جناچر تیرا گینہ نہیں بڑیا اونا چر مالک نے اپنے تانلال نہیں لہونا کپڑا بھی کبھے میں نوں کڈا مہنگا خرید کے لے اندے کہ تو میں نوں کنچی دے کے دوالے ہو گئے ہیں اور جباب نیوے گا درجی سجنا کپڑا پا میں تو جڈا مردی مہنگا لے اندے کھوج کھوج کے لے اندے کئی دکانہ تو پر اونا چر مالک نے آنگ نہیں لہونا جناچر میں تینوں کٹ کے سوار کے سیندہ نہیں ہے اوہ بندیا تیرے کو جاماتے پا میں بڑا قیمتی ہے تیرا قیمتی جامہ رب نے پروان نہیں کرنا جناچر گروہ انہوں کٹ کے چنگی طرح بنا سوار کے اینا پویتر نہیں کر دیندہ رب اپنے گلللالبے اونا چر پروان نہیں جے اونا گروہ دے درتے یا گروہ چرنا بچ آ ستگو جی دے درتے اپنا آپا سمرپت کر دے پھر جکین کر کے جانے گروہ تینوں کر دے وے گا ہر ہر ہاتھ کنٹ ہے بنیاں ہر 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 کنٹ ہے بنیاں من موٹی چور وڈ گہن گہنیاں ہریڈا نام میرے سواسان دیلال جڑ گیا اور میلوں کسے دنیا بھی مالا دی لوڈ نہیں پینڈی میرے تے اوہ ربی یادی ایسی بن گی کبیر میری سمرنی رسنا اوپر رام آدھ جو گا دی سگل پھگت تانکو سکھ بشرام ہر میں نو مالا دی سہارے دی لوڈ نہیں پینڈی ہر تے رب دے نام دا سہارا میرے جی بن دا آنکھ بن گیا سیب بھی کہیں دے میں اپنے مانو موٹی چور دا ارث کیتا ہے پروفیسر سیب سینجی اور آنے سردہ ایک گینہ کہن لگے میرے مالک نے کرپا کر دیتی میرے مانو ایک چنگا گینہ منا کے اپنے درتے قبول کر لیا گہن گہنیا دا ارثن دا ہے اپنے کوڑ گین کر لیا پکڑ لیا خون میرا بشوڑا نہیں جی ہونا ہر گھر شردہ سینج بشائی پروفیسر چھوڑ نہ سکے بہت من پہیا میں اپنے گردے بچے شردہ دی سینج بشا لئی تے شردہ دی سینج جلو بشائی میرا مالک آکے بیٹھ گیا تے انہیں میرے لڑ اے ہو جی سانج پا لئی انہوں دا تے میرا قرب شوڑا نہیں پہنا میں سائن دے درتے قبول ہو گئے آؤ پیار بڑے ہو بڑی ترندہ شنگار کرنے ہیں پر کلے گرو بڑا شنگار کر کے بکھیے گرو درتے شنگار کر کے بکھیے گرو اگے بینٹی کریے سدگو جی تسی کرپا کرو میں نو اے ہو جی شنگار بچے راتا لگو جی ہو جا شنگار تو انہوں چنگا لگ دے جنہ نے گرو آکھیں شنگار کیتا پھر رب انہوں دے کولے میں ایک بری پنگتیاں دھوڑا کے سمافتی کر دیا جن کے چولے رتڑے پیارے کانت تینہ کے پاس توڑ دینا کی جے ملے جی کہو نان کی ارداس کتنی ہے بینٹیاں قبول کر لینا کل دی کا حاضری ہو توڑے نو سنجھی ہے پھر توڑے کولوکھیں میں منگاں گا تانگرو گرنسف سٹے پاچھے نی مہارج دا سمچی سنگد دا پربند دا تے گرو کے وزیراند داست دلوں لینی ہے اللہ ناچ تاردے ہوئے پیار نڑاکھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی موسیقی